بسم اللہ الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین شاہ فیصل کورلی کے شہریو فیملیز اتنی تعداد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے نوجوان میس اس شاندار شاندار استقبال کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں جب میری حکومت ہٹائی گئی جب ایک بیرونی سازش کے تحت میری حکومت ہٹائی گئی تو جو دوسرا جلسہ تھا وہ میں کراچی کرنے آیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس ملک میں سیاسی تحریکیں ہمیشہ کراچی سے شروع ہوئیں کراچی کے لوگ شعور رکھنے والے لوگ ہیں سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور اس لیے میں آپ کے پاس تب آیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مزار قائد پہ جس طرح میری کراچی کی عوام نکلی اور میری حوصلہ افضائی کی میں اس کا بھی آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اب دو بائی الیکشن ہے اتوار کو دو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اتوار کو ملیر میں اور کرنگی میں تو میں آج اس ادھر شاہ فیصل کرالنی میں کھڑے ہو کے سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں سارے ملک کو میں آج پیغام دے رہا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں یہ ملک کا ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے میرے پاکستانیوں ایک ملک جو اللہ نے ہمیں ایک تفاہ دیا تھا پاکستان کا وہ آج ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے ایک طرف ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں چوری کرتے ہیں اور جب اتصاب ہونے لگتا ہے باہر بھاگ جاتے ہیں پھر ڈیل کرتے ہیں این آر او لے کے واپس آ جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر جب اتصاب ہونے لگتا ہے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں این آر او لے کے واپس آتے ہیں یہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں قوم مکروز ہوتی جا رہی ہے جب سے یہ آئے ہیں چھے مینے میں اور کراچی کے لوگو آپ شعور رکھنے والے لوگو یہ پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے کراچی اوپر جاتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے اور جب کراچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ملک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ پاکستان کا فنانشل کا انجن ہے یہ آگے لے کے چلتا ہے اور ملک آگے جاتا ہے تو کراچی آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں چور ایک سازش کے تحت بیرونی سازش کے تحت اور جب سے یہ ملک کے اوپر مسلط کیے گئے مہنگائی کے سارے ریکارڈز اوٹ گئے پچاس سال میں ملک کی سب سے زیادہ مہنگائی یہاں فیملیز بیٹھی ہیں جب بجلی کے بل آتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی اس ملک کے اندر اتنی مہنگی بجلی اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے بجلی ابھی گیس بڑھنے والی ہے لوڈ شیڈنگ پٹرول اور ڈیزل ڈیٹس اور لڈ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے چھے مینے پہلے تقریباً ڈیٹسو روپے کا ایک لیٹر پٹرول اور ڈیٹسو روپے کا ڈیزل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ فضل الرمان بھی ڈیٹسو روپے کا تھا اور اس کے بعد ایک ایک چیز مہنگی آٹا پچپن روپے کلو پہ چھوڑ کے گئے تھے آج سا روپے سے اوپر ہیں تو کیا ملک میں قیامت آئی کہ مہنگائی اسبانوں پہ بیروزگاری بڑھ رہی آج میں پھر سے کہتا ہوں تنخواہ دار طبقوں کے لیے ان کے پاس تنخواہی نہیں بل دینے کے لیے اور جبکہ قوم غریب ہو رہی قوم مشکل میں مکروز روپےہ تیس فیصد تیس فیصد روپےہ گرہا ہے میرے کراچی کے لوگوں جب روپےہ تیس فیصد گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ بینک میں آپ کا سو روپےہ پڑھا تھا اس کی صرف ستہ روپےہ رہ جاتا ہے اور یہ جن کے باہر عربوں ڈالر باہر پڑے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈالر اوپر چلا جاتا ہے یہ تیس فیصد اوپر ملک تیس فیصد نیچے تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا آج ساری قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ جو آپ نے سازش کر کے ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا تاریخ اس ملک کی تاریخ آپ کو نہیں بھولے گی یہ قوم آپ کو نہیں بھولے گی جو آپ نے ظلم کیا اس قوم کے ساتھ دشمن بھی نہ کرے دشمن بھی وہ نقصان نہیں پچھا سکتا تھا پاکستان کا جو ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے نقصان پچھایا تو یہ ریفرینڈم ہے پرسوں جو الیکشن ہے آٹھ جگہ میں الیکشن اس لیے لڑا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کی غلامی کرنی ہے چوروں کی یا ایک ازاد قوم کی طرح ایک خوددار قوم کی طرح اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے حقیقی ازادی لینی ہے اپنی کیونکہ میرے پاکستانیوں صرف ازاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے میں وہ پاکستانی ہوں اللہ نے میرے سے بہتر ٹیلنٹڈ کھلا رہی تھے کرکٹ میں میرے سے زیادہ پیسے والے لوگ تھے جو میرے سے زیادہ ہسپتال بنا سکتے تھے پولٹکس میں میں میرے سے ایسے لوگ تھے جن کی خاندان پولٹکس میں تھے میرا تو کوئی خاندان پولٹکس میں نہیں تھا لیکن میرے پاکستانی اللہ نے کامیابی مجھے اس لیے دی کیونکہ میں ایک ازاد انسان ہوں میں ازاد ہوں میں نے کسی کی غلامی نہیں کی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا یہ انسان کو ازاد کرتا ہے اور میرے پاکستانیوں خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ازاد ذہن ازاد انسان ازاد ملک صرف ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے غلام تو اچھی غلامی کر سکتے ہیں غلام تو وہ بن سکتے ہیں جو اس وقت ملک کا کرائم منسٹر ہے جس کو چیری بلوسم کہتا ہوں اچھا ذرا یہ دیکھ لیں کبھی کسی ملک کا پرائم منسٹر ایسی باتیں کرتا ذرا یہ دیکھیں پہلے میں سعودہ عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہچسر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اچھا سنو اب سنو پاکستانی ہو یہ ذرا بڑی غور سے میری بات سنو جب آپ کا پرائم منسٹر بیکاریوں کی طرح دوسروں سے پیسے مانگتا ہے اور جو دوسرے یاد رکھیں جن ملکوں سے یہ پیسے مانگتے ہیں جب یہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو جب بھی دوسرے ملک کا منسٹر یا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو پہلے فورن آفیس مجھے پورا اس کا شجرہ بتا دیتا تھا کہ یہ پڑا کدھر اس نے میرے سے ملنے سے پرائم منسٹر سے پہلے کیا نوکری کرتا تھا کیا یہ ماندار ہے کرپ ٹیس سارا کچھ مجھے پتا ہوتا تھا اس سے ملنے سے پہلے تو جب یہ شباہ شریف جب یہ دنیا میں پیسے مانگنے جاتا ہے تو یاد رکھیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں چوری کا پیسہ سب کو پتا ہوتا ہے تو جب اپنا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ چوری کر کے اور دوسروں کو کہو پاکستان میں پیسہ دو لوگ آپ کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو ظلیل کرتے ہیں اور جب ملک کا پرائم منسٹر ظلیل ہوتا ہے تو ساری قوم کو شرمندہ کرواتا ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ریفرینڈم ہے آج یا ان چوروں کے نیچے اور انہوں نے اپنے بچے تیار کی ہوئے ہیں پھٹے ہوئے بچے چوری کے پیسے پہ پلے ہوئے بچے یا وہ اور یا ایک خوددار قوم جو ایک عظیم نعرے پہ کھڑی ہوئی تھی اللہ سے ہم نے کھڑے ہو کے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے ہمیں خوددار قوم ہیں اور لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے اور جو قومیں اوپر جاتی ہیں وہ غیرت بند ہوتی ہیں وہ مل کے قربانیاں دیتی ہیں وہ بیکاریوں کی طرح بھیگ نہیں مانگتی ہیں اب ذرا یہ دیکھیں یہ میں ذرا دکھانے لگا ہوں کہ ابھی شباز شریف امریکہ گیا اور یہ انٹرویو دے رہا ہے یہ ایک امریکہ میں ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے پھر میں اردو میں بتاؤں گا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے اس اینکر کو پلیز ہیلپ آس اور وہ ٹی وی اینکر ہے شباز شریف گورا رنگ دیکھ کے سب کے سامنے ہاتھ بھلا لیتے ہو اور وہ تو ٹی وی اینکر ہے اسے کہتا ہے پلیز ہیلپ آس اور وہ کدھر سے پیسے دے تمہیں لیکن جب اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کراچی ذرا آپ انجوائی بھی کریں اچھا آپ یہ سن لیں کراچی ذرا سنو یونائٹڈ نیشنز کا سیکٹری جنرل پاکستان آتا ہے سلاب آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ خود دیکھنے آتا ہے کہ میں کیسے پاکستان کی مدد کر سکوں تو یونائٹڈ نیشن کا سیکٹری جنرل آتا ہے اب ذرا یہ تماشا دیکھیں گے شباز شریف اسے کرتا کیا ہے جنرل سیکٹری جنرل سیکٹری جنرل شکریہ اب میں ترجمہ بتاتا ہوں اس نے کیا کہا اسے وہ بچارہ اور بڑا ہی اچھا آدمی ہے انٹونیو گوٹریس جو سیکٹری جنرل ہے یورائٹڈ نیشنز کا وہ آتا ہے پاکستان سے ہمدردی دکھانے پہلے تو یہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اسے کہتا ہے یہ ذرا سنو اور یہ تھوڑی ہمارے سب کے لیے میں پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے شربندگی ہے اسے پتہ کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے جو بھی پیسہ آپ ہمیں دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم چوری نہیں کریں گے ہم امانداری سے خرج کریں گے اچھا بھی اچھا ذرا ایک منٹ اچھا یہ ذرا ایک اور آپ دیکھیں ہمارا پرائم مینسٹر یہ شوار شریف جاتا ہے وہ صدر پوٹن سے ملنے ہیں روس والے سے ذرا آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اس کے سامنے یہ جب ملنے جاتا تو کیا ہوتا ہے اچھا نوزید من پرائم مینسٹر پاکستان ملنے ہیں سب کے لیے پوٹن اور ایک بھی رہا ہے کہ اس بھی رہا ہے کہ پرائم مینسٹر پاکستانی لیے پہرائم مینسٹر پاکستانی میرے کے ساتھ بھی اللہ علیہ وسلم 220 ملین پیپل ایک بیرون ملک کے سازش کے تحت ایک آدمی کو جس کو سزا ہونی تھی اس کو اور اس کے بیٹے کو ایف آئی اے کیس کے اندر سولہ عرب روپے کی جو چوری پگڑی گئی تھی اس کو سزا ہونی تھی بجائے سزا ہونے کے بچایا گیا اسے اور اس کو اوپر بٹھا دیا اور اس سے آج پاکستان کو ادھر پچایا جدھر یہ خود امریکہ میں کہہ رہا ہے کہ اب ہم اپنے کرزے واپس نہیں کر سکیں گے وہ جو بھی انٹرویو دے رہا تھا کہ ہماری مدد کرو ہم اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتے تو کونسی قیامت آئی تھی چھے مینے پہلے یہ پاکستان کی جو ہر سال شائع ہوتی ہے ایکنومک سروے اور پاکستان جو انہوں نے اس حکومت نے شائع کی کراچی غور سے سنو آپ شعور والے لوگوں ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد ہمارے آخری دو سالوں میں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ مطلب کہ جو ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین پرفارمنس تھی پانچ اشارہ سات فیصد اور چھ فیصد یہ سترہ سال کے بعد ہماری ایکنومی بہترین پرفارمنس کر رہی تھی وولڈ بینک کے مطابق سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار جس ملک میں تھا کرونا کے بعد وہ پاکستان میں تھا وولڈ ایکنومک فورم وولڈ ہیلت آرگنائزیشن دی ایکنومسٹ دنیا کے داروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان وہ تین ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معاشرت کو بھی بچایا اپنے غریبوں کو بچایا یہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی مانا کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرم تھا جس میں ہم نے اپنے غریبوں کو کرونا کی لوگ ڈاؤن کی تباہی سے بچایا یہ دنیا نے مانا تو میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سازش جنہوں نے کر کے ان چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کیا تھا تاریخ آپ کو نہیں بھولے گی یہ قوم جو مشکلات کا سامنا کر رہی ہے نہیں بھولے گی اور انشاءاللہ جو میں آپ سے سب سے امید رکھتا ہوں یہ جو پرسوں بائی الیکشن آ رہے ہیں اس الیکشن کے اندر قوم نے ریفرینڈم کرنا ہے بتانا ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کرتے ہم ان چوروں کو جو تیس سال سے دو بڑے بڑے ڈاکو خاندان جو چوری کر کے پیسہ بار لے کے جا رہے تھے ہم کبھی ان کو قبول نہیں کریں گے اور میں اس کے ساتھ آج سب کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میں مارچ کرنے لگا ہوں جس کی میں کال دینے لگا ہوں اس ملک کی سب سے بڑی مزارہ ہوگا اس ملک کی تاریخ عوام کا سمندر نکلے گا ہمارے ساتھ اور سب کو بتائے گا ساروں کو پیغام دے گا اس ملک میں کہ قوم کدھر کھڑی ہے آج کہ قوم قوم اس کو سیاست نہیں سمجھ رہی ہم اپنی حقیقی ازادی کی جہاد سمجھ رہے ہیں اور کراچی آپ تو ماشاءاللہ وہ لوگوں جو ہمیشہ جس طرح میں نے شروع میں کہا ساری سیاسی تحریکیں جو شروع ہوتی تھی ہمیشہ کراچی سے شروع ہوتی تھی اور آپ آپ جو اب جو میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے ایم کیو ایم والے میں ایم کیو ایم سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ خوش ہیں زرداری کے ساتھ بیٹھ کے کیا وہ آپ کے مسئلے حل کر دیئے کیا زرداری نے کراچی کے مسئلے حل کر دیئے بتائیں کراچی بتاؤ ہماری حکومت تھی ہماری حکومت فیٹرل گورنمنٹ میں تھی سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی اس کے باوجود ہم نے کراچی سرکرل ریلوے کا شروع کیا ایکنک سے پاس کیا ہم نے گریل لائن شروع کی بس سروس اور جو سب سے بڑا کراچی کا مسئلہ ہے پانی کا کے فور جو پندرہ سال سے رکا ہوا تھا وہ ہم نے شروع کیا تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی ملے تو کراچی انشاءاللہ جو مجھے نظر آرہا ہے چھبیس سال سے میں جتو جیت کر رہا ہوں مجھے پہلی دفعہ نظر آرہا ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ وہ بھی حقیقی ازادی کے لیے تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ اندرونی سندھ اندرون سندھ کے لوگ تیار ہو جاؤ میں یہ مارچ سے فارغ ہو لوں میرا پھر پورا روخ اندرون سندھ پہ ہے اور پھر کراچی بھی آوں گا اور میرا میرا یہ عظم ہے کہ یہ جو زرداری مافیا جس نے اندرون سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے میرے سندھی بھائیوں تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں جب تک سندھ میں اب دورہ کروں گا ایک ایک ڈسٹرک میں جاؤں گا اپنے سندھ کے لوگوں کو کھڑا کروں گا اور یہ عذاب یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے زرداری کی سندھ کو یہ انشاءاللہ اسے ازاد کریں گے اچھ آپ کراچی ابھی میں ذرا ایک دو اور آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں میں ذرا اب غور سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے میں اس لیے بار بار دکھاتا ہوں ہر جلسے میں کیونکہ ابھی مریم کہتی کہ اوہو میں تو بے قدور تھی اور میں باعزت بری ہو گئی ہوں ادھر اسحاق ڈار کہتا ہے میں باعزت بری ہو گیا ہوں اب نواز شریف باعزت بری ہو جائے گا اور اس نرو ٹو میں زرداری بھی باعزت بری ہو جائے گا صرف بچارے چھوٹے چھوٹے چور پکڑے جائیں گے پاکستان میں صرف وہ سائیکل چور سکوٹر چور موٹر سائیکل چور بچارے ان کے علاوہ کوئی بڑا ڈاکو اس نظام کے اندر نہیں پکڑا جائے گا تو جب مریم کہتی ہے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہی ہے مریم کہتی ہے جی میں اسے تو بڑا ظلم ہوا میں تو بے قصور ہوں دیکھے نا یہ عمران خان کتنا ظالم آدمی ہے مریم بی بی ساری قوم سے جھوٹ نہ بولے آپ کے جب میں نے ہم نے پوچھا آپ سے آج سے دس سال پہلے کہ چار بڑے بڑے محلات لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں میفیر میں میفیر جو ہے سب سے مہنگا علاقہ ہے لنڈن کا ادھر چار بڑے بڑے محلات انہوں نے خریدے ہوئے تھے تو جب میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ محلات کدھر سے آئے کون سے پیسے سے آئے تو مریم کیا کہتی ہے یہ ذرا دیکھیں دس سال پہلے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لنڈن میں پروپٹیز سے دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ تو اگلن کی بات ہے سن لیا اب یہ تھا یہ کب تھا یہ تھا دوہزار چودہ میں بچاری مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے اور وہ سچ سامنے لے آتا ہے دو سال کے بعد ایک انٹرنیشن انکشاف ہوا پینما پیپرز پینما میں جو انہوں نے آف شور کمپنیز لے کے بڑے بڑے دنیا کے وزیروں نے پرائم منسٹر نے چھپائے ہوئے تھے اپنے حساسے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ انکشاف ہو جائے گا اور وہ ایک دم ان کا نام آ جائے گا کہ جی مریم کے نام پہ وہ چار بڑے بڑے محلات ہیں تو پہلے کہتی کہ لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اب جب انکشاف ہوتا ہے تو مریم کا بھائی حسین شریف کیا کہتا ہے سنے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سن لیا سن لیا سب نے کہتی کوئی پروپٹی نہیں ہے بھائی جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا جناب یہ تو میری بہن مالکہ ان چار بڑے بڑے فلیٹس کی تو جب یہ پتا چلا کراچی پھر کیا ہوا اب مریم نے دیکھا کہ اگر مریم کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا لینے کے لیے تو وہ کیا کہتی اب وہ اگر باپ کا نام لیتی اگر وہ باپ کا نام لیتی تو باپ کے پاس تو خود اس نے پیسہ نہیں دکھایا اس کا مطلب چوری کا پیسہ تھا تو مریم کو بڑا ایک زبردست آئیڈی آیا اس نے کہا ہمارا دادا بہت پیسے والے تھا عرب و پتی تھا ہمارا دادا اب دادے سے کون پوچھے گا وہ تو دوسری دنیا میں جا چکا تھا تو یہ سنے ذرا مریم کیا کہتی ہے حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سو سمجھ گئے ڈیریکٹلی دادا نے بچوں کو پیسہ دے دیا دادا عرب پتی تھا اب کراچی اب دادا تو دنیا میں نہیں تھا لیکن وہ دادا شباہ شریف کا باپ تھا مریم کا دادا شباہ شریف کا باپ تھا اب شباہ شریف اپنے باپ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے یہ سنے میرا خاندان میرے خاندان کو بائیس خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر بائیسے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب قصر ہندوستان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ تو کراچی اللہ الحق ہے یہ یاد رکھنا اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آئے گا اور اب جو میں آپ سب کو آج کراچی آیا خاص طور پہ کہ میں آپ سب کی کرنگی اور ملیر خاص طور پہ جہتر الیکشنز ہیں میں آپ سب کی ڈیوٹی لگانے آیا ہوں دیکھیں یہ فیصلہ ہونے لگا ہے آپ کے مستقبل کا ایک طرف یہ چور ہیں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر ملک کو لوٹنے آتے ہیں این ار ہو لیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب حق کے لیے کھڑے ہوں عمر بالمعروف کے لیے کھڑے ہوں جو شروع میں آیت پڑی تھی اللہ کا حکم ہے اللہ کا سب کو حکم ہے کہ اچھائی حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو اللہ نے ہمیں کسی کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی اس نے ہمیں سب کو کہا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو یہ الیکشن ریفرینڈم ہے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ انکلنا ہے اس کو آپ نے اپنا الیکشن نہیں ایک جہاد سمجھنی ہے ان چوروں کے خلاف اور میں سب سے آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ عمران خان اکیلے نے ٹھیکا نہیں لیا ہوا کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا یہ آپ کا بھی ہے ذمہ داری سب میرے پاکستانیوں میں صرف آخر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ انسان میں میں نے کیا سلائیتیں دی ہیں کیا پاور دی ہے میرے پاکستانیوں اپنی سلائیتیں پچھانو اپنی طاقت پچھانو آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے صرف اس کے سامنے ذلت ہے آپ کا جو عظیم مقصد عظیم نارے پہ پاکستان بنا تھا عظیم لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جنا عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے ہمارا وہ ملک ہونا تھا جو ہاتھ ساری مسلمان دنیا کے سامنے ہیں ہم نے ایک مثال بننی تھی ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے اگر یہ چور ہمارے اوپر بیٹھے رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی زلیل کرتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہیں اور ساری قوم کو شرمدہ کرواتے ہیں اس لیے میں چھے مینے سارے ملک میں پھر رہا ہوں اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ بائی الیکشن تو پرسو ہے میں آپ کو کال دونے لگا ہوں اور آپ نے سب نے نکل لائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے یہ ایک عظیم ملک ہے سب کچھ دیا اللہ نے تو اب آخر میں سب ہاتھ اٹھا کے آپ نے میرے ساتھ حلف لینے نہ سب نے میرے ساتھ حلف لینے نہ میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے باوازے بلند رپیٹ کرنا ہے ٹی وی پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس داری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین کراچی آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات